ہیلو اندر سلام علیکم کیا حالیں آپ سب کا امید کرتی ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے لنائی ہوں بڑی ہی مزدار سی چکن سٹیک کی رسپی اور ساتھ میں اس کے بنائیں گے ہم وائٹ ساس پاستہ جو کہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اس کے ساتھ تو سب سے پہلے میں نے ویجیٹیبل کو کٹ کر کے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے تو یہاں میں نے گاجر لی تھی دو عدد اور دو ہی آلو لیے تھے تو ان کو میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اس میں میں نے صرف کالے مرچ اور نمک اٹھ گیا تھا شملا مرچ اس میں میں نے ایڈ نی کی کیونکہ وہ آرام سے بعد میں گل جائے گی جب ہم فرائی کریں گے تو یہاں میں نے ہاف کے جی چکن لی ہے جس کو میں نے تن سلائسز میں کٹ کر لیا تھا اور اس میں میں نے گارلک پیسٹ اٹھ کیا ہے ون تی سپون اور لیمن جوس اٹھ کیا ہے اور ساتھ میں میں نے اس میں سالٹ اینڈ وائٹ پیپر اٹھ کیا ہے ون ون تی سپون اور ساتھ میں اب میں اس میں بلک پیپر اٹھ کر دوں گی وہ بھی ون تی سپون ہی اور ساتھ میں اب میں اس میں اٹھ کر دوں گی ون تی سپون چلی فلیکس اور اب میں اس میں اٹھ کرنے جا رہی ہوں سویا سوس 3 to 4 تیبل سپون اور ساتھ ہی اب میں اس میں سرک اٹھ کر دوں گی وہ بھی 3 to 4 تیبل سپون اٹھ کرنا ہے ہم نے اسے یہ کافی جوسی سا بنے گا اور اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں اب میں نے اس کو مکس کر لیا اچھے سے اس کو مرینیٹ کر کے ہم رکھ دیں گے یہاں مجھے اس میں تھوڑی کم کونٹریٹی لگ دی تھی سب چیزوں کی تو میں تھوڑی تھوڑی اور ایڈ کر لوں گی اگر آپ کو بھی لگے تو آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور اور دوبارہ اس کو پھر سے مکس کر لوں گی اور اس کو مکس کر کے میں رکھ دوں گی آدھے گھنٹے کے لیے آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے رکھتے ہیں تو بہت اچھے سے مرینیٹ ہو جائے گا یہ تو اب یہاں ہم وہ ویجٹیبل فرائی کر لیں گے جو میں نے بوائل کی تھی اس کے لیے میں نے ایک پین میں گارلک پیسٹ لیا ہے ایک ٹی سپون اس کو اچھے سے ساتے کریں گے چاہے تو آپ بٹر میں کر لیں چاہے تو آپ آئل میں کر لیں یہ آپ کے خود کی مرضی ہے یہ میں نے اس میں بوائل ویجٹیبل ایٹ کر دی تھی اور ساتھ میں میں نے شملہ میں کٹ کی ہوئی تھی وہ بھی ساتھ ہی ایٹ کر دی تھی اور ان کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے دیکھیں کتنا پیارا کلر ہے ویجٹیبلز کا اس میں اس کو اچھے سے کک کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں میں جو چیزیں شامل کروں گی وہ بھی آپ کو بتاتی جاؤں گی یہ اب میں اس میں سالٹ اٹ کر رہی ہوں ریڈ چیلی فلیکس سب کی کونٹیٹی ایک ایک ٹی سپون ہی ہوگی ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے بہت ہی مزید کی لگتی ہیں یہ سٹیک کے ساتھ اور اب میں اس میں بلیک پیپر اٹ کر رہی ہوں اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے کچھ لوگ میش پٹیٹو بھی بناتے ہیں ساتھ میں لیکن مجھے اس طرح سے پٹیٹوز اچھے لگتے ہیں ویجیٹیبل کے ساتھ ہی تو پھر میں نے اس طرح سے بنا لی تھے وہ آپ کے اپنی چوائی سے اب جس طرح سے مرضی بنانا چاہیں لیکن اس طرح سے بہت مزے کے لگتے ہیں اور اب میں اس میں وینیگر اٹ کر رہی ہوں 3 ٹی بل سپون 3 ٹی بل سپون ہی چیلی سوس اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ساتھ ہی اب میں نے اس میں سویا سو سیٹ کر دیا ہے وہ بھی 3 ٹی بل سپون اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ہم نے اچھے سے کک کر لینا ہے ہم نے اس کو کافی جوسی سی ہوں گی یہ ویجیٹیبل ساتھ میں بہت مزے گی لگتی ہیں آپ لوگ ضرور ٹی کیجئے گا بہت ہی مزے گا بنتا ہے یہ تو آتے ہیں نیکس سٹپ کی طرف اب ہم نے لیا ہے ایک پین اس میں ہم نے ڈالیا ہے بٹر 1 ٹی بل سپون 1-2 ٹی بل سپون لے جیگا بٹر اس میں میں نے میدا ڈالا ہے 2 چمچ یہ ہم وائٹ سوس پاس ریڈی کر لیں گے پاسٹا کے لیے اس کو اچھے سے ساتھ ساتھ ہی ہم نے بھون لینا ہے تاکہ میدے کا کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے اور پھر ہم اس میں دودھ شامل کر دیں گے لیکن دودھ آہستہ آہستہ شامل کرنا ہے تاکہ اس میں جو لمس نہ بنیں یہ دیکھیں اس کا کلر کافی چینج ہو گیا ہے تو ہم اس میں ملک اڈٹ کریں گے 1-2 کپ ثوڑھھھا کر کے شامل کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو میکس کرتے جائیں گے تاکہ اس کے اندر جو گھٹلیاں ہیں وہ نہ بنیں میں نے ایک حادثے میں موبائل پکڑا ہوا تھا اور ایک حادثے میں اس کو میکس کر رہی تھی اور اسی حادثے میں اس میں ملک اڈٹ کر رہی تھی تو اس لئے تھوڑا بہت اس میں گھٹلیاں بن گئی تھی تو جن کو میں نے بعد میں اس کو اچھے سے میں نے بیٹ کر لیا تھا تو وہ سیٹ ہو گئی تھی تو آپ بڑے دھیان سے اس میں یہ ایٹ کیجئے گا ساتھ ساتھ مکس کر کے اور پھر دیکھیں اب اس کو آئی ساتھ سام پکائیں گے تو یہ گاڑا ہوتا جائے گا تھک فارم میں آتا جائے گا ساتھ ساتھ اس میں باقی چیزیں بھی ایٹ کرتے جائیں گے یہ جب تھک فارم میں آنا شروع ہو جائے گا تو یہاں ہم کوکنگ کریم لیں گے آپ چاہیں تو آلپرز کی کریم بھی لے سکتے ہیں ون کپ لینا ہے ہم نے اور یہ میں نے ون ٹی سپون اس میں وائٹ پیپر اٹ کیا ہے ون ٹی سپون ہی سالٹ اٹ کیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ساتھ ساتھ ہی اور ساتھ میں ہی میں اس میں کوکنگ کریم اٹ کر دوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے ون کپ لیا تھا تقریباً ون انا ہاف کپ اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اس سے بہت ہی مزے کا کریمی سا ٹیسٹ آتا ہے وائٹ ساس پاسٹا میں آپ کے پاس جو نورمل کریم ہے آپ وہ بھی اٹ کر سکتے ہیں یہ مجھے وائٹ پیپر تھا کم لگ رہا تھا تو میں نے اس میں اور اٹ کیا ہے سالٹ بھی وہ آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں جتنی کانٹیٹی بنائیں آپ اس حساب سے اس کو زیادہ یا کم کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں میرے پاس سلائس چیز پڑی ہوئی تھی تو میں نے وہ ہی اس میں اٹ کر دی تھی کیونکہ یہ زیادہ مزے کا ٹیسٹ دیتی ہے میرے خیال میں کیونکہ اگر موزلیلا چیز اٹ کریں تو اس کا اتنا مزے کا ٹیسٹ نہیں آئے گا وائٹ ساس پاسٹا میں تو آپ کے پاس جو اویلیبل ہوا وہ اٹ کر سکتے ہیں سب کی اپنی اپنی چوائس ہے میں نے تین سلائس اٹ کیے تھے پہلے بعد میں میں نے ایک اور اٹ کر دیا تھا اس سے بہت ہی مزے کا پاسٹا بنتا ہے ان سب چیزوں کو اٹ کرنے سے آپ اس ریسیپی کو ضرور فالو کیجئے گا دیکھئے گا آپ کا پاسٹا بھی بہت مزے کا بنے گا ویجٹیبلز وغیرہ میں نے اس میں کوئی بھی ایڈ نہیں کی تھی کیونکہ وہ میں نے الگ سے آپ کے سامنے فرائی کی ہیں تو وہ علیدہ سے ہیں تو اس لئے اس میں ضرورت نہیں تھی اس کو اچھے سے مکس کر لینا دیکھیں کتنی اچھی کیمی فارم آگئی ہے اس میں اور یہ میں نے پاسٹا جو ہے وہ وائل کر کے رکھ لیا تھا وہ میں اب اس میں ایڈ کر دوں گی بس اس کو ایڈ کر کے ہم نے اس کو تھوڑ دیر کے لیے دم پر پکانا ہے اس کے بعد یہ ریڈی ہے اور اس کے بعد ہم آئیں گے نیکس ٹپ کی طرف اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہم نے یہ دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب اس کو ہم رکھ دیں گے دم پر اور اب آتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف جس میں میں نے پین میں آئل لے لیا ہے آپ چاہیں تو بٹر بھی لے سکتے ہیں یہ جو ہم نے چکن مرینیٹ کر کے رکھی تھی اب اس کے سلائسز کو اٹھاتے جائیں گے اور اس کو آئل میں ہم فرائی کر لیں گے آپ چاہیں تو بٹر میں بھی فرائی کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اگر آپ کے پاس گریل پین ہے تو اس میں بھی اس کو فرائی کر سکتے ہیں میں نے نورمل پین لیا ہے اور سب سلائسز اس میں رکھ دی ہیں باری باری کر کے یہاں میں اب اس میں سیکنڈ شفٹ پی ایڈ کر دوں گی ساتھ میں ہی کیونکہ فرسٹ والا بن گیا تھا اور ساتھ میں ہی جو اس کی لیکوٹ تھا میرنیشن میں وہ بھی میں نے اس میں ساتھ ہی ایڈ کر دیا تھا جس سے وہ کافی جوسی بنا تھا اور یہ دیکھیں یہاں ہمارا سٹیکن سٹیک تیار ہے جس کو میں پلیٹ میں رکھ رہی ہوں اور اس کے اوپر سے میں اب وائٹ سوس ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا میں نے وائٹ سوس نکال لیا تھا جو میں اوپر سے اس کے شامل کر سکوں تو یہ بہت ہی مزے کا بنا تھا آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی جوسی سا تھا اور اگر آپ کو میری ریسی پی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ